گلمہ اشادت اللہ کا عذاب نازل ہو تجھ پر کیڑے پڑھیں تیری قبر میں ارے مجھے لگتا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے جیسے اس کے کام تھے یہ تو ہونے تھا اس کے ساتھ کیسے لوگ ہیں یہ بھی بیسے اس کے تو بھائی نے بھی جنازہ نہیں پڑا اس کا اس کے بھائی سے جا کے پوچھتا ہوں ہاں جی بولیں میں ابھی آپ کے بھائی کو دفنا کے آ رہا ہوں اس کی قبر میں سے تو بڑی خوفناک آوازیں آ رہے تھیں جیسے اس کو عذاب ہو رہا ہو پوچھنا یہ تھا کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی کہ اس پر عذاب نازل ہو کیا مطلب ایسا بھی کیا کر دیا اس نے اس کا قصور یہ تھا کہ بھائی زمین کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور یہ اس کی پیمنٹ ہے ارے بھائی اب تو پیسے ہی پیسے ہوں گے رکھ دو اسے ادھر ارے چودری صاحب چار دن سے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں بنا میری ماں اور بچے سب بھوکے ہیں مہربانی کر کے کچھ پیسے دے دیں نہیں تو وہ بھوک سے مر جائیں گے اچھا تو تمہاری ماں بھوک سے مر رہی ہے اس میں کچھ پیسے ہیں نکال لو ارے بہت شکریہ چودری صاحب ہٹیا غریب کہیں گا یہ پیسے میں نے تجھے ایسے غریبوں میں بھٹنے کے لیے نہیں کمائے یہ ایسے ہی دیتا فیروں ماں بھوکی ہے چل دفعہ ہو جائے یہاں سے ارے بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا چھپ کر جا اب تو مجھے بتایا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ارے بھائی بھائی آپ کو پتہ لگے ارے کیا ہو گیا خیر تو ہے سانس تو لے لو بھائی اس غریب کی ماں پھوک کی وجہ سے مر گئی یہ تو بہت برا ہوا کتنا تڑپ تڑپ کر مری ہوں کاش میں بھی وہاں پہ ہوتا اس کو تڑپتا دیکھ کر کتنا مزا آتا لیکن بھائی اگر آپ اس غریب کو تھوڑے سے پیسے دے دیتے تو کیا ہو جاتا آپ کا تو کچھ بھی نہیں جانا تھا مگر اس غریب کی ماں بچ جاتی ارے چھوٹے ایسے لوگوں پر رحم مت کھاؤ یہ غریب لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوتی چلو کام کرو اپنا چودری صاحب میرا بجلی کا بیل بہت زیادہ آیا ہے آپ مربانی کر کے کمپری والے کو کال کر دیں کہ وہ مجھے تھوڑے سی محلت دے دے تاکہ میں پیسے کا بندبست کر سکوں رے جا جا میں تم لوگوں کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں جو غریب ہے یہاں پہ مو اٹھا کے چلا آتا ہے دفع ہو جائے یہاں سے اور ہاں سن اگر گلے میں پھندہ ڈالنے لوگو تو مجھے ضرور بتانا میں تماشا دیکھنے ضرور ہوں گا ارے بھائی وہ بلوالے آدمی نے بھی پھانسی لے لی وہ بھی مر گیا ہے اگر آپ ایک فون کر دیتے تو کیا ہو جاتا اس بیچارے کا مسئلہ ہل ہو جاتا ارے یہ غریب لوگ ہیں ان کے مرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا زمین سے بوجھ کم ہو گیا ہے ارے بھائیہ مجھے معاف کرنا میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے اللہ کا عذاب مجھ پہ بھی نازل ہو جائے ہاں جا جا تو بھی جا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی افسوس یہ دولت بھی اس کے لئے عذاب کی وجہ بنی انسان دولت کے نشے میں اتنا اندہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہم نے قبر میں ساتھ دولت نہیں لے کر جانی بلکہ اپنے آمال لے کر جانے ہیں خدا را ایسے کام نہ کریں جو قبر میں عذاب کا باعث بنے اللہ آپ کو اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آیا تو اس کو ضرور شیئر کریں مزید اچھی اور سبق آموز ویڈیوز کے لئے ہمارے پیج کو فالو کریں